اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والا آلہا امباد ہماری بات ہو رہی تھی فقہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں آج کا جو چھری مسئلہ ہم بیان کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ دفن کے مستحبات کے ان سے ہیں لیکن دفن کرنا واجب ہے اگر کوئی انسان صرف دفن کرتے تو پا بھی اس سے واجب جا وہ ساقت ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر مستحبات کے کیا کریں عمل کریں وہ مستحبات کہتے ہیں مستحب ہے کہ قبر کو ایک متوسط انسان کے قد کے لگ بگ یا اس کی قندس سے بلند کھو دیں انجاب قبر جس میں دفن کرنا ہو ایک درمیانہ متوسط جس آپ کہتے ہیں ایسے انسان کے قد کے برابر یا اس کے قاندے کے مطابع جو ہے وہ زمین میں گڑا کھو دھو اس کو جو میت ہے وہ اس میں دفن کریں اور میت کو نزدیک ترین قبرستان میں دفن کریں جو بھی قبرستان آپ کے نزدیک ہو آپ اس میں دفن کریں سوائے اس وجہ کے جو قبرستان دور ہو یا کسی وجہ سے بہتر ہو مثلا وہاں جو ہیں وہ نیک لوگ دفن ہو یا زیادہ لوگ فاتح پڑنا جاتے ہوں تو پھر آپ دور والے قبرستان میں بھی دفن کر سکتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ بھی مستحب ہے کہ جنازہ قبر سے چند گز زمین پر رکھ دیں اور تین دفعہ تھوڑا تھوڑا اٹھا کر قبر کے نزدیک لے جائیں یعنی اگر آپ میت کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ قبر وہ نظر آ رہی ہے ادھر رکھ دیں تین دفعہ اس کو اٹھائیں اور تیسری دفعہ کوشش کریں جب اس کو اٹھائیں تو اس کے اندر رکھ دیں اور وہ کہتے ہیں اگر میت مرد ہو تو تیسری دفعہ زمین پر اس طرح رکھیں کہ اس کا سار قبر کی مچلی طرف اور چھوٹی دفعہ سار کی طرف سے قبر میں داخل کریں اور اگر میت عورت ہو تو تیسری دفعہ سے قبر کے قبلے کی طرف رکھیں اور پہلو کی طرف سے قبر میں اتاریں اور قبر میں اتارتے وقت ایک قبر کے اوپر تان لیں یہ بھی مطابق ہے کہ جنازہ بڑے آرام کے ساتھ تبدو سے نکالیں اور قبر میں داخل کریں اور دعائیں کیا ہیں آپ لیں اور یہ پڑھیں یہ بھی مطابق ہے کہ جنازہ بڑے آرام کے ساتھ جو ہے اس میں رکھ کر کسی ہی دوسرے بندے کے آپ حوالے کر سکتے ہیں مسئلہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم یہ ناکام کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے